اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ تھے امران خان کہتا رہا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ سائفر جو کاپی پیچھے لگی اس کی وجہ سے گئی کمر جویز باجبہ نے کہا یہ کہانی گڑی گئی جو آپ کے پہلے وہ تھے ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار اس نے بھی اس طرح کی کہانیاں سنائی مزیروں نے بھی سنائی مشیروں نے بھی سنائی اور پھر آج وہ گورنمنٹ جیسے گئی ہے یہ کاپی آؤٹ کیوں کی گئی یہ میں ابھی آپ کو بساتا ہوں پاکستان کو توڑنے کا مکمل منصوبہ بن چکا ہے اور دو ملک جو ہے بڑے طریقہ انہوں نے واردات شروع کیا ہوا کہ پاکستان کو توڑا جائے اگلے پانچ سال میں یہ منصوبہ بن چکا ہے کہ پاکستانی قوم میں اور فوج میں اتنی نفرت پیدا کر دی جائے گی کہ یہ آپس میں لڑ لڑ کے تو خود ہی پاکستان کا جو حشر کرے گی جب اندرونی ہلا ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر جو عام پبلک ہوتی ہے آپ نے دیکھا جو بڑی طاقتی ہیں کس طرح ان ملکوں کا پھر بڑا گرہ کرتی ہے پہلے وہ اپنے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں پاکستانی فرض کرے ان کو فوج کے خلاف کرتی ہے پھر اسی فوج کو استعمال کر رکے عوام پہ ظلم کیے جاتے ہیں وہ چل رہی ہے ابھی دیکھیں ہماری فوج کو کیوں نہیں سمجھ جائے کیوں نہیں ان کی آنکھیں کھل رہی ساتھ لاکھ فوج میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو ان کو مشورہ دے کے جناب پچھ اتر سال سے ہم فوٹوار بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دولت تھارے کو چاہیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سائفرالہ کیس ہے عمران ہان روتارہ اور ان لوگوں نے ایک بات نہیں مانی کہاں سے پیسے آئے جی مہارہ عرب اس کے پاس ہے کمرجوید باجوہ کے پاس میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو جاننے کا ٹھیکہ دیا وہ ہر حد سے گزر جائیں گے وہ جج ہوں وقیل ہوں سب کو خریدیں گے سب کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں گے کہ وہ اف تک نہیں کر سکیں آپ کے بے بس ہو چکے سپریم کورٹ آپ کا ہائی کورٹ بے بس کر دیا گیا آپ کے ادارے بے بس کر دیا گیا مران خان کو پکڑ کی جیل میں ڈال دیا عوام کو ڈرائیا گیا یہ مکمل ان کو ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کسی کماد کو دیکھتے ہیں کہ وہ حراب آیا تو وہاں سور نہیں چھوڑ دیا جاتے یہ والی حالت کی پاکستان اور ابھی ختم نہیں ہوئی نظرین ایسا خطرناک منصوبہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کے مطلق چال رہا ہے اور جو طاقتیں چلا رہی ہیں وہ سائفر کی کاپی آؤٹ کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہمارا دخل نہیں ہے اس سے جب سوال پوچھا گیا کہ چائنہ ایران میں تو آپ اندرونی معاملات میں دخل دیتے ہیں افغانستان میں ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں اندرونی معاملات میں دخل نہیں ہے دوسری طرح وہ سائفر وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے یہ حساب لگا لے آپ آپ کو یہ تو پتا ہوگا اگر کوئی آپ کا دشمن ہوگا کہ یہ ہمارا دشمن ہے لیکن آپ کا جو دوست منافق ہوگا اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے غدار جو بڑے بڑے طاقتوار لوگ ہیں وہ ملے ہوتے ہیں وہ مل کر یہ گیم ڈالتے ہیں وہ مل کر قوم پر ظلم کرتے ہیں اور انہوں نے دیکھے کس طرح پاکستانی قوم کو اور فوج کو ہم نے سامنے کھڑا کر دیا ہماری فوج نے لالچ میں آکے اپنے شاید ان کو بلیک میل کیا ہو ابھی یہ پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے آپ سمجھ رہے کہ یہ چوروں کا ٹولا کا چلا گیا کسی نے لکھا کہ یہ چلے گئے دفع ہو گئے بہت بیسی ہوئی 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 لانتان پڑھی ہوئی ہے وہ خود بھی لانتان ڈال کے گئے لیکن ان کے ہاتھ میں ابھی بھی جرنیلوں کی ویڈیوز ہیں میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ بے کوف نہیں تھے انہوں نے ایسا جال بچھائے ہوا ہے یہ رام سے ادھر رہیں گے جس کو چاہے گے دوبارہ گورنمنٹ میں لے کے آئیں گے یہ پی ٹی ایم والے نگران وزیر آزم یہ ایک ڈراما اندر چاہے جا رہا ہے جس کو بھی یہ مریم کے گئے وہ ہی بنے گا کیونکہ اس کے پاس ان جرنیلوں کی ویڈیو ہے کمر جوید باجوا ہو یا افتخار ہو یا دوسرے تیسرے ہو اب میں کس کس کا نام لوں آپ بھی سمجھ دار عمر فروغ یہ جہجب طبیعت خراب ہو گئی عمران خان کی پیشی تھی کیوں طبیعت خراب ہو گئی کیوں موت پڑھی اب وہ ایک حرام خور ادھر آیا ہوا ہے اس حرام خور کی جو ادھر گرگرٹ بنی ہے اچھا یہ ایسا حرام خور اس کی ایک ویڈیو پہلے کی بھی نکل آئی ہے سوشل ویڈیو پہ یہ پہلے اس بڑے حرام خور کو ملا تھا لندن میں وہ ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے گالیاں دے رہا تھا یہ جاجے کر دی اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل ویڈیو پہ اس حرام خور سے کام لیا گیا اب دوسرا ہے جو اس سے بڑا حرام خور ہے وہ عمر فروغ یہ بات نہ ماننی تو اس نے ماری ڈنڈی طبیعت خراب ہوگی اب وہ کب تک طبیعت اس کی خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو میرا خیال ہے عمران خان کو ابھی کچھ دن یہ جیل میں رکھنے کا انہوں نے پلائن بنایا ہوا ہے اور وہ عدالت میں جب تک نہیں آئے گا حرام خور یہ اگر وہ ریجیکٹ بھی کرتا کسی وجہ سے زمانت تو سفریو کورٹ میں اس وقت تک یہ پیل جائے گی بہت بڑی یہ گیم ڈالی گی یہ پاکستانی قوم کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اتنی بڑی گیم ہے کہ ایک عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی جن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں ان کو بجانوں کو کیا یہ چیزیں سمجھانی جن کو یہ پتا ہوتا کہ بریانی کی پلیٹ میں لی ہے روٹی میں نظر ہوتی ہے ان کو کیا پتا کہ غلامی کیا ہے سیکھی غلامی ان کو زادی کا نہیں پتا پچھلے دن ایک ویڈیو چال رہی تھی شاید کسی شادی کی تھی تو وہاں وہ غریب بچے جو مانگتی ہیں ان کو لے کے آئے کوئی اچھی فیملی تھی انہوں نے بٹھایا ٹیبل پہ شاید ریسٹرینٹ تھا مجھے اچھی طرح یاد نہیں وہ سالنڈ ڈال کے دیا تو وہ بچے کو کھانے سالنڈ جو ہے وہ روٹی کے ساتھ لگانا نہیں آ رہا تھا وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سالنڈ روٹی کے ساتھ کیسے لگاتے ہیں یہ بڑی اہم بال میں نے آپ کو بتائی تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زادی کیا ہوتی ان لوگوں نے سیکھی غلامی ان لوگوں نے کبھی بھی زادی کا سانس نہیں لیا یہ آپ سب کو بتا ہے میں کئی درہ بتا چکا ہوں کہ جگیردار بڑے بڑے سرمایہ دار جتنے بھی ہیں وہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ابھی بھی کیس لگا ہوا ہے وہ جو لڑکی ہے رضوانہ اس کا کیس لگا پر دو ساشے قوان جو حرامخور کی علاق جو ہے وہ گھر میں ملازمہ پر تشدد کرتی رہی ہے اس کی بھی اس وقت ویڈیو سوشل میڈیا پر چال رہی ہے کس کس حرامخور کی بات کروں میں آپ بتاؤں ایک حرامخور کی علاق وہاں پہ ہو تو پھر بندہ کنٹرول کر سکے طرف یہی علاق تو یہ اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آپ اس کا ڈالہ نہیں لگا سکتے پچھلے دن میں ایک اور ویڈیو تھی وہ ایک ایم پی اے تھی عورت مزرگ کے چویڑے مار رہی تھی اپنے نوکھور کو اس کا موں کالا کار رہی کوئی ایک حرامخور ہو تو میں آپ کو بتاؤ نا کوئی ایک انسان کی اولاد وہاں پہ ہو تو ہم بات کریں کہ جناب یہاں پہ یہ چل رہا ہے یہ جتنے وہ ڈیرے ہیں یہ کسی کوئی انسان نہیں سمجھ ان کے نزدیک یہ جانور اپنی ان کو اتنی زنگی پیاری ہے کہ کل وہ حرامخورے جو خواجہ وہ کہہ رہا تھا کچھ جیکٹ پہن کدھر آجے تو ہمارا کی بنے گا قوم کا نہیں کبھی سوچا ہے اپنی پڑی ہوئی ہے جب کھانے کھلتا ہے جب روٹی کھلتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ چاہتے حرام خورت چاہتے کہ کوئی باہر سے آگے کھانا بینا ان کے ساتھ کھائے تو وہ بھی میرے پاس اس کی ویڈیو ہے اپنی زنگی ان کو اتنی پیاری ہے ٹرین میں چالیس مرگے کوئی گالی مجھوڑ میں چالیس مرگے امام دماغ کے میں کوئی بات نہیں مہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مر گیا کیڑے مکوڑے کوئی مسئلہ نہیں کیا ہو گیا کونسا توفانہ آ گیا کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں جتنے مرضی مار جائیں اور جب آپ اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو امریکہ یا روس یا جنرنی یا کس نے آپ کے لوگوں کی قدر کرنی ہے آپ کے جنرنیلوں کوئی کہا تھا آپ کے لوگوں کو کہا تھا امریکہ نے کہ یہ تو پیسے لیے اپنی ماں بھیج دے اور درتی تو ماں ہوتی آپ نے بھیج دی یہ پوچھے ان سے جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ ملکہ حاصل کیا تھا کس طرح انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی کیسے وہ لوگ عجرت کرتے آئے کتنے لوگ شہید کر دیئے کتنی اور تو عزت جو ہے وہ لوڈ لی گئی کیا کیا نہیں ہوا وہاں میں ان کو پوچھے قدر یہ آپ جو لوگ ہیں اس وقت تکدار میں آپ کو کیا پتہ کہ کس طرح پاکستان آسل کیا آگے زبانی نعرے ترانے یار خدا کا قوم کھاؤ لوگ ترقی کر رہے ہیں آپ جنڈے بنا رہے ہیں اتنا بڑا جنڈا بنائیں گے آن لائن آپ دے گے دے آپ یہ کرے وہ کرے میں سے تو ترانگی ہوتی ہے کہ کوئی ایک جاہل ہو تو مندہ سمجھائے ان کو پسا یہ جاہل قوم ہے یہ دے گے دے گی اور ان کو دیکھوں کی طرف لگاتے ہیں دیکھوں سے پاکستان کی حالت تبدیل ہو اور کبھی فقیروں کی حالت بھی درست ہوئی ہے مجھے بتائیں کبھی بھی فقیر جو ہے اس کے پاس کرون روپیہ بھی آجائے وہ فقیر ہی رہتا ہے آپ میں یورب میں بھی دیکھتا ہوں یہاں لوگ کھانے کا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایسی حالت ہوئی ہوتی ہے بس کئی طرح سوچتا ہوں کہ یہاں آکے بھی بوک ختم نہیں ہوئی لوگوں معاشرے میں ایسی بوک کی وہ ذنی طور پر میں کیا کہوں کہ لوگوں کو ڈال دیا گیا کہ وہ باہر ہی نکل پا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جائے بڑے بڑے کھانے کی ویڈیو لگا لگا کہ آپ کو شو کرے گے کہ ہم نے بہت اچھے کھانے کھا رہے ہیں میں نے کبھی بھی ایسی ویڈیو شیئر نہیں کی کبھی بھی نہیں کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ غریب جب دیکھے گا غریب کہ پر کیا گزرے گی تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں آپ ابھی اس پہ بس نہیں ہوئی ابھی ایک بات بڑی ضروری آپ کو بتانے والا ہوں چودہ اگست کو ایک ایسا پروگرام بنایا گیا ہے مریم کی طرف سے اور دوسرے لوگ کی طرف سے کہ پاکستان کے جنرلوں کو کوئی آگ شاگ لگائی جائے گی کوئی پاسورٹ جلائے جائیں گے کوئی کرنسی جلائی جائے گی اور یہ پی ٹی آئی پہ ڈالا جائے گا جس طرح نو مئی پی ٹی آئی پہ ڈال دیا ایک فوجی زخمی نہیں ہوا ایک جنرل جو تھا وہ زخمی نہیں ہوا کوئی پولیس حالہ نہیں یہ نو مئی کا واقعہ جو سارا پی ٹی آئی پہ ہے سائفر جھوٹ ہے مکمل یہ جھوٹ بول رہے ہیں قریب آپ کو ایک اور ویڈیو آر یار جس جس کے پاس ویڈیو ہیں سب سیاستدانوں کی جنرلوں کی ایک دفعہ اپلوڈ کرو تاکہ وہ ہم کو پتا تو چلے کہ ان کی کرتوتے کیا ہے جس طرح یہ جہ جہ رام خور کی ویڈیو چال رہی ہے ابھی آج ایک پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کی آباد وہ لڑکی جس کو یہ بلیک مل کر رہا ہے وہ کیا کہہ لی ہے میں سنماؤں گا آپ کو اور اس لڑکی کی تصویر بھی لگاؤں گا آپ نے وہ پروگرام مس نہیں کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ عربي program دیکھری